ہیلو فرینڈز میں ڈیو کیر میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی انٹرسنگ ٹوپک کے ساتھ تو ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکیں تو آج کا میرا ٹوپک ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے ماں کے پیٹ میں لاتے کیوں مارتے ہیں نہیں تو آئیے جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت اور لاتے چلانے کی عادت عموماً صحت مند بچے کی علامت تصور کی جاتی ہے تاہم ماہرین نے اس کی ایک اور دلچسپ وجہ معلوم کی ہے یونیورسٹی کالج لندن کے ماہرین نے کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے اپنے پیروں کو ہلانے سے خود اپنے جسم کی نقشہ کشی کرتے ہیں اور آخر کار وہ اپنے اطراف اور محول کا جائزہ لیتے ہیں اس کے لئے یونیورسٹی کالج لندن کیو سی ال کہ ماہرین نے بچوں کا جائزہ لیا ہے جس کی تفصیلات سائنٹیفیک رپورٹ میں شائع ہوئی ہیں ماہرین نے بطور خاص ایسے نومالود بچوں کی دماغی لہروں کا جائزہ لیا جو قبل از وقت دنیا میں آئے تھے اور انہیں اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں ہونا چاہیے تھا نین کے دوران بچوں کی آنکھوں کی ریپڈ آئی موومنٹ کو بھی نوٹ کیا تو معلوم ہوا کہ اس عمل میں نومالود بچوں کی دماغ کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں جو دماغ کے مخصوص گوشوں سے اٹھتی ہیں ماہرین نے نوٹ کیا کہ وقت سے قبل پیدا ہونے والے بچوں میں ہاتھ پاؤں چلانے کا روجانت زیادہ تھا اور ان کی دماغی لہروں میں سرگرمی زیادہ دکھائی دی گئی تھی ماہرین کے مطابق زچکی کے آخرے دنوں میں بچے اپنے پاؤں بہت زیادہ چلاتے ہیں اس طرح بچے اپنی جسم کا تعیون کرتے ہیں اور اطراف کے محول کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں واضح رہے کہ اس عمل میں انہیں نومالود بچوں کے دماغ میں لیکٹروڈز لگا کر کہیں روز تک ان کے ہاتھ پاؤں چلانے کی صلاحیت اور دماغی سرگرمی کو نوٹ کیا گیا حیرت انگیز طور پر صرف چند ہفتوں بعد بچوں کی دماغی لہریں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں قرار آ جاتا ہے پروفیسر لورنزو فیبرزی کہتے ہیں کہ ہم نے چھوہوں پر بھی تجربات کیے اور ان کی حرکات کو نوٹ کیا جو کہ اپنے محول کا فیڈبیک دیتے ہیں یہ عمل ان کی دماغی نقشہ کشی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی کچھ یہی اصول کارے فرما ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے نیچے کامنٹس اور لائک کریں پھر میں حاضر ہوں گی ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ